اگلی جو شاکنگ نیوز ہے وہ بھی دلی سے ہی ہے یہاں پر شالی مار باغ میں ایک نجی اسپتال میں بیتی رات ایک دمپتی نے جم کر بوال کھاٹا عروفہ کی دمپتی نے اسپتال کے کرنچاریوں سے مار پیٹ اور کالی کلوج بھی گی پولس نے عروفی دمپتی کو گرفتار کر لیا مار پیٹ کالی کلوج اور آدھی رات کا ہائی پروفائل ٹرم کچھ اس طرح دلی کے شالی مار باغ کے ایک نجی اسپتال کے باہر ایک دمپتی کا ہنگامہ ہوا پتی بھدی بھدی گالیاں دیتا رہا تو پتنی عروفی پتی کو کبھی سبھالتی رہی تو کبھی ویڈیو بنانے والوں سے اُلستی رہی عروف ہے کہ پردیپ چوہان نام کا یہ شخص مریض کے طور پر اسپتال میں آیا تھا لیکن اچانک وہ آپے سے باہر ہو گیا جانکاری کے مطابق پردیپ نے پہلے اسپتال کے اندر کرنچاریوں سے بدتمیزی کی پھر اسپتال کے کاغذات پھار ڈالے کرنچاریوں نے جب اسے روکا تو پتی پتنی نے اسپتال کے کرنچاریوں سے مار پیٹ نہیں کی اتنا ہی نہیں آروپ ہے کہ آروپیوں نے سٹاپ پر فائر اسٹینگوشر سلنڈر بھی پھیکا دراصل یہ پورا واقعہ ہے چھے سے سات مارچ کی رات کا جب پتی پتنی نے خوب ہنگامہ کٹا اسپتال کے باہر آ کر بھی آروپی بے کابو ہو کر لوگوں کو گالیاں دیتا رہا دھمکیاں دیتا رہا اتنا ہی نہیں جب پولیس موقع پر پہنچی تو اس نے پولیس کے ساتھ بھی دھگا مکی کی حالانکہ اس دوران پتی اپنے پتی کو بچاتی رہی آدھی رات میں ہنگامے کے بعد اسپتال کی طرف سے آروپیوں کو خلاف اپایاں درچ کرائی گئی اس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا لیکن سوال ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ آخر اسپتال کے اندر دم پتی آپ اسے باہر کیوں ہو گیا ٹیم نیوز نیشن